بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی ہی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے جسٹس بابر ستار واقعی ٹکر کے جائے ثابت ہوئے ہیں طاقتور حلقوں کو ہلا کے رکھ دی ہے اور جو چالیس افات پر مشتمل ایک عام فیصلہ جاری کی ہے اس کے اندر خفیہ ایجنسی سمیت مختلف اداروں کو کس طرح کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا اور اب یہ جنگ آگے کیا رخ اختیار کرنے جاری ہے اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیویرمنٹ ہے اور وہ ہے گندم سکینڈل یہ صرف گندم سکینڈل ذکر ہو رہا ہے جبکہ یہ صرف گندم سکینڈل نہیں ہے بلکہ یہ کیڑوں والی گندم کا سکینڈل ہے کتنے لاکھ میٹرک ٹان جو گندم ہے وہ کیڑوں والی تھی اور پاکستانی قوم کو کھلائی گئی ہے اور کیا اس کے اندر کوئی قربانی کا بقرہ بنے گا یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہی ہے سی ایس ایس کے نتائج کا آج اعلان ہوا ہے اور میرا دلہ منڈی بہتدین آج جو نوجوان ہے شیر دل نوجوان انہوں نے بڑا سینہ چوڑا کی ہے چونکہ آج منڈی بہتدین نے میدان مار لیا ہے اس کی کچھ تفصیل میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے آپ ویڈیو سواد کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے منڈی بہتدین ایک بڑا تاریخی دل ہے دو دریاؤں دریائے جیلم اور چناب کا یہ درمیانی دل ہے یہاں کے جو لوگ ہیں بہت بڑی تعداد اوبرسید ہے وہ گلف ممالکوں یا یورپوں امریکہوں کینیڈاوں دنیا کے جو بھی ممالک جہاں پر پاکستانی لیگل الیگل جا سکتے ہیں وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی منڈی بہتدین کا جو نوجوان ہے وہ ضرور نظر آئے گا اسی لیے اس کو شیر جوان جو ہے وہ منڈی بہتدین کو شیروں کا ظلہ کہا جاتا ہے اور بھی وجوہات ہیں لیکن ڈنکی لگانی ہو تو اس کے اندر بھی منڈی بہتدین کا بڑا نام ہے اور بڑی بزقسمتی یہ ہے کہ منڈی بہتدین کے اندر جو قتل و غارت گریب کے باقیات ہیں وہ تقریباً اینول سوہ سو سے ڈیڑھ سو کے قریب جو فگرز ہیں مختلف جو ہے وہ سالوں کے اندر یہ سامنے آتی ہیں دشمنیاں بھی بہت ہیں یعنی بیرون ملک جانے کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں اور جو بھی نام آئے ابھی حالی کے اندر شہر بانو جو ایس پی تھی ڈی ایس پی اس کی جو شادی ہے وہ بھی منڈی بہتدین کے ایک جو ہے وہ سادات خاندان کے اندر ہوئی ہے لیکن اس وقت جو خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ چونکہ سی ایس ایس کے نتائج ہیں اس سے پہلے جو ججز ہیں وہ سیبل ججز ہوں اور یا وہ ایڈیشنل سیشن ججز ہوں سیشن ججز ہوں تو ججز کی جو سادات ہے وہ بھی منڈی بہتدین کی اس وقت تمام اضلاع کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے حالانکہ آبادی اس طرح زیادہ نہیں ہے لیکن لا جو ہے لا گریجویشن یہ زیادہ نوجوان کرتے ہیں سی ایس ایس کی امتیارات کے اندر بھی اب منڈی بہتدین نے میدان مارا ہے نو جو فیمیل اور میل مل کے انہوں نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے اور جو ٹاپر ہے اس کا تعلق بھی منڈی بہتدین کے اندر ہے یہ ٹو پوائنٹ نائن سکس جو ہے وہ یہ کامیابی کی ریشو ہے پرسنٹیج ہے لیکن اس کے اندر میں تھوڑا آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کیا ہے چونکہ آج منڈی بہتدین کے جو شہری ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ چلے اب جو نوجوان ہیں وہ پڑھائی کی طرف گئے ہیں مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ صرف جوڈیشری کے اندر نہیں ہے بلکہ اب وہ مینجمنٹ کے اندر بھی ہیں وہ مختلف ڈیپارٹمنٹس کے اندر جو ہے سروسز مزید جو ہے وہ دیں گے اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب بھی منڈی بہتدین سے ہے محمد خان بھٹی جو سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے بہت سارا یہ تو ایک لمبی فیرست میں اس طرف نہیں جاتا اور بھی بہت سارے عام افسران ہیں لیکن دوسری طرف یہ جو نتائج ہیں دوہزار تئیس کو یہ امتیانات کے نتائج ہیں تیرہ ہزار آٹھ جو امیدوار ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں جن میں سے چار سو ایک پاس ہوئے ہیں پھر انٹرویوز وغیرہ ہوئے جو سفارش کی گئی اس کے مطابق دو سو دس جو ہے ان امیدواروں کو جو ہے وہ کلیر کیا گیا ہے جن میں ایک سو چھبیس مرد ہیں اور چوراسی خواتین امیدوار کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی ایک بڑی ریشو ہے دوہزار تئیس کے اندر یہ جو سی ایس امتیان ہے یہ آدل ریاض گندل اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور شہربانو شہربانو یعنی دونوں پوزیشنیں پہلی یہ منڈی بہت دن سے ہیں یہ شہربانو وہ والی نہیں ہے جس کا پہلے پہلے ذکر کی ہے جو پولیس فورس کے اندر ہیں تو انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ اکاشا عبرار تیسری پوزیشن جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے اب جو اصل چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کے اندر کون کون سے نوجوان ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان کا ایک سپیس مشن جو ہے وہ آئی کیوب کمر جو چائنہ کے ہمارے سیٹلائٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان بھی چاند پہ اترنے جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی جو بہت بڑا رول تھا وہ منڈی بہت دین کے ایک ایرو سپیس انجینئر ہے آقا بھلی ان انہوں نے اس کے اندر بڑا عام رول پلے کیا ان کی جو ریسرچ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انتہائی اس کا قلیدی کردار ہے تو اب جو اس حوالے سے عام ڈیویلومنٹ ہوئی ہے وہ یہ عادل ریاض گوندل ہیں یہ پہلی پوزیشن اصل کی ہے انہوں نے ارسلان امیر گوندل چھموانا یہ ہمارے میجر جو ہے وہ زفر صاحب ہیں ان کا گاؤں ہیں تو وہ جو ہے یہ دوسری پوزیشن اصل کی ہے حوالی سے ہیں شہر بانو عمر اقبال مائرہ خان عثمان جوید مرالہ گاؤں ہیں ان کا حیدر عباس وڑائچ یہ پاڑیاں والی سے ہیں اسامہ وڑائچ یہ جو ہے غالباً مدرے گاؤں ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو نو امیدوار جو سی ایس ایس کی امتحانات کے اندر کا امیاب ہوئے ہیں ان کا تعلق زلہ منڈی بہوت دین سے ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے منڈی بہوت دین کے تمام جو شہری ہیں پاکستانی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت بڑی یہ موٹیویشن ہوگی کہ اپنے وہ بچوں کو اب جو ہے وہ اچھی اچھے فیلڈ کے اندر لے کر آئیں مختلف طرف بجائے اس کے کہ صرف جو ہے ایک اصلہ کلچر شورہ بازی اور جو ایک دکھاوے کا کلچر ہے اس سے نکل کر جو ہے عملی طور پر اب جو ہے وہ پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر اس ملک کی بہتری کے لیے دیکھتے ہیں اب یہ نوجوان کردار ادا کریں گے سب کو بہت بہت مبارک ہو اب ہم اگلی دو خبروں کی طرف آتے ہیں اور یہ دونوں خبریں بڑی عام ہیں ایک تو میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے جو گندم ہے اس کی تفصیل رکھتا ہوں کہ یہ اس کو صرف گندم سکینڈل کہا جا رہا ہے یہ صرف گندم سکینڈل نہیں ہے بلکہ یہ کیڑوں والی گندم کا سکینڈل ہے یہ زید گاشکوری صاحب ہیں ہم نے اس سے بستہ ہیں انویسٹیگیٹو جرللسٹ انہوں نے سٹوری دیئے اور سٹوری یہ ہے کہ یہ گندم جو ہے نگران حکومت کے اندر بھی درامت ہوئی ہے اور بعد میں بھی درامت ہوئی ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ قربانی کے بکرے تلاش کیے جا رہے ہیں انوار اللہ کاکڑ جو ہے ان کی طلبی کا ذکر ہوا کہ ان کو طلب کر دیا گیا ہے میڈیا پر شور شرابا ہوا لیکن اب جو ہے وہ جو سربراں ہیں اس کے ویٹی کے انہوں نے کہا جی میں نے تو طلب نہیں کیا اب انوار کاکڑ کو کون بھئی طلب کر سکتا ہے پہلے یہ بھی خبر چلی کہ ڈاکٹر شمشاد جو ساتھ تھی وزیر خدانہ ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تو جناب بڑا کوئی طلبی ہوگی بڑا کوئی پوچھا جائے گا بھئی انوار کاکڑ جو ہے اس کو کون پوچھ سکتا ہے بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے خلاف اہمیں جو ہے وہ کام شروع ہے اچھا اب یہ انویسٹیگیشن یہ ہے تیرہ لاکھ میٹرک ٹن تحقیقات جو ہے جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے اندر ابتدائی تحقیقات کی عام نقاض کے مطابق تیرہ لاکھ میٹرک ٹن یعنی ایک سو پچیس عرب روپے کی ناکارہ گندم درامت کرنے کا انکشاف ہوئے سیکیٹری کابیناٹویجن اور سیکیٹری خوراگ نے ابتدائی تحقیقات سے متعلق وزیر آدم کو آگاہ کیا ہے اچھا دس ساویداز کے مطابق اگست دو ہزار تیس سے مار دو ہزار چوبیس تن تین سو تیس عرب کی گندم درامت کی گئی ہے اور دستاویداز میں مزید بتایا گیا کہ تیرہ لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے ہیں یہ کیڑوں والی گندم یہاں پاکستان کے کسانوں کو زلیل کرو روزوا کرو اور سولہ روپے کی روٹی کا جو ہے وہ ٹک ٹاک ناٹک کرو اور ان کو مارو تاکہ اگلی بار یہ گندم کی شاٹر جو اور آپ کمیشن کھائیں بیرون ملک جو ہے وہاں سے گندمیں اور اس طرح کی چینی منگوا کے اس طرح کے دھندے کر کے لیکن کیڑوں والی گندم جو ہے یہ زیر گشکوری کی روپورٹ کے مطابق یہ پاکستانیوں کو کھلائی گئی ہے کیڑے بھی ساتھ کھائے ہیں یعنی آٹے کے اندر اور یہ آگے بزید جو ہے وہ تفصیلات ہیں پوری کے کب گندم آئی کتنی آئی ایک طرف ایک اشارہ ایک عرب ڈالر ہم نے کردہ لیا ہے آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف سے اور ناک کی لکیریں رگڑ کے اور اس سے زیادہ کی گندم منگوای ہے اور اب کسان جو ہے اس کی گندم نہیں لینے اس کو بس یہ ہے کہ ڈنڈا پکڑا دیا ملکہ معظمہ کے ہاتھ کے اندر پہلے کیا کرتے اور پھر وہ موسن نکوی نامی شخص تھا جو قبضہ تھا پاکستان پر اب اس کو جمہوری لبادہ پھر بھی قبضہ ہی ہے اور یہ فارم سنتالیس کی حکومت جو ہے ایک ہی حال ہے کہ جو بھی یہ تجاج کرے اس کو ڈنڈے مارو اس کے سامنے پولیس فورس کھڑی کر دو رینجر کھڑی کر دو ایف سی کھڑی کر دو ان کو مارو کیونکہ وہ پاکستانی ہے یعنی اور حال کوئی نہیں ہے جواب کوئی نہیں ہے یہ اب ایک طرف جو ہے وہ صورتحال ہے دوسری طرف جو ہے وہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے معاملات اب گمبیر ہو رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ کی خاموشی کے باوجود ججز کھڑے ہو گئے اور ججز بابر ستار جو ہے وہ تو بجائے اس کے کہ ان کو پریشرائز کیا جائے اور وہ دباؤ میں آئے اور الٹا وہ ٹکر کے جائز ثابت ہو رہے ہیں اور انہوں نے چالیس صفحات پر مشتمل آڈیو لیک کا جو فیصلہ لکھا ہے اور اب بلکہ اس کے اندر ہی انہوں نے نوٹس جاری کر دی ہے اور یہ بڑے عام ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو درخواستیں دائر کی گئی کہ جناب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اس میں پی ٹی اے ہے ایف آئی اے ہے اس کے اندر آئی بی ہے انٹیلیجنس بیورو اور چوتھا جو ادارہ ہے وہ پیمرہ ہے ان کی درخواستیں تو گورنمنٹ کے ادارے تو ایسا کام نہیں کرتے لیکن جاج نے کہا ہے میں پریشر نہیں لوں گا چالیس صفحات جو ہے انہوں نے طاقتوروں کے اوپر جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں لنکا ڈھائی ہے عدالت نے کہا ہے اچھا اس کے در جسل بابر ستار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے بدلیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے پی ٹی اے آئی اے آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو یہ خفیہ ایجنسی ہے پیمرہ کے ججب پر اعتراض کی درخواستیں خارج کر دیئے عدالت نے کہا کہ مطمئن کریں کیوں نہ تینوں اداروں کے سربرہان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاربائی شروع کی جائے یہ تو انہیں عدالت کے نوٹس چاری کر دیئے گئے اچھا اسرام آباد آئی کون نے پیمرہ پی ٹی اے آئی بی ایف آئی اے کی درخواستیں دار کرنے پر پانچ پانچ لاکھ روپے جرمائنہ بھی آئیت کر دیا ہے ترخواست کے لیے آثارٹی دینے والوں کو جیب سے جرمائنہ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے جس نے بھی آرڈر دی ہے نا میک میں کہہ در انہوں نے کہا ہے اس نے گورنمنٹ کے خرچے کے میکمہ نہیں دے گا وہ اپنی جیب سے یہ پانچ لاکھ دے گا چونکہ فضول درخواستیں دار کی گئی ہیں یہ اچھا پھر جو ہے جسر بابر ستار نے جاج پر اتراز کی چاروں درخواستوں پر چالی صفات کا فیصلہ جاری کی ہے فیصلے میں کہا گیا کہ کیس سننے پر اتراز کی درخواستیں بد نیجتی پر مبنی ہیں ایف آئی ای بی پیمرہ پی ٹی اے نے اکٹھے ایک اسکیم کے تحت یہ درخواستیں دار کی ہیں یعنی واقعی انہوں نے کی تو اکٹھی ہیں اسکیم کے تحت اور آپ کو علم ہے کہ اکٹھا ان کو کرتا کون ہے سب کو بتا ہے درخواست چاروں اداروں نے اپنی درخواستوں کے ذریعے جج کو پرائش رائز کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا یہ میرے اوپر دباؤ ڈالنے کی آپ نے کوشش کی ہے تو لہذا یہ آپ نے عدالت نے کہا کہ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کے معاملے پر عدالت فریقین کو مکمل موقع دے رہی ہے عدالت کے سامنے آیا کہ وفاقی حکومت شہریوں کے آئین میں دیئے بنیادی حقوق دینے میں نائل رہی ہے یہ بڑی چار چھیٹ ہے بہت زیادہ تفصیلات ہیں پوری کے ریاست جو ہے وہ نائل ہے اس معاملے کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں اور بھی ڈیٹیلز ہیں مزید آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس وقت یہ معاملات ہیں جی جن ججز کو بظیر ایسے لگا کہ آڈیو ویڈیو کے ذریعے ڈرا لیں گے ننگی ان کی فلمیں چلا لیں گے ان کے بیڈ روم میں گسیں گے آپ کھڑے ہو گئے ہیں مختلف طبقات کھڑے ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے بہتر ہے بجائے اس کے کہ مزید ساب ننگے ہوں بہتر یہ ہے کہ اب جو ہے وہ معاملات کو بہتر کیا جائے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد